اگر آپ نے ذہنیت بنا لی کہ یہ چیز ایک کمیٹمنٹ نہیں ہے یا میری زندگی کا حصہ ہے یہ کوشش کرنے سے نہیں فورس کرنے سے نہیں اس میں کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اسلام علیکم استاد اسلام علیکم اگر آپ سے مکتے ہیں اور ہٹیوں میں نے توربہ سے موطنی کی کوئی توربہ سے رلیٹی کے لئے میرے SAM میں بہت ایک لوگوں کے ان کے نئے کونج جن کوئی کی وانے کونج ہوتا ہے توبہ سے ریلیٹی ۔ ہم نے اتنے برے کام کی اے گناہ بھی ایسے ایسے باتا ہے جیسے ایسے کہتے ہیں کہ we have practiced magic اور اسے تینجر کے عجیب سے سوال آتے ہیں کہ we have cursed god himself اتنے بڑے گناہ ہم نے کیوں تو ہم لوگا بھی کیا کریں ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ it's not over یہ کتاب آئی خبردار کرنے ان کو جو زندہ ہیں اب زندہ ہو تو ٹرین hasn't left the station جب آپ کا جنازہ سن رہا ہوگا then the the میت has left the station that is the answer اللہ is keeping you alive because he sees hope in you آخری سانس تک جیسے ہم لوگ کہتے ہیں there's still hope دوسری چیزی ہے اس ساتھ like i have a problem like consistency like i like میں بہت سارے کورس شروع کی ہیں بہت سارے کھالی اسلامی نہیں ویسے بھی کوئی انگلیش کورس سٹارٹ کیا کوئی بھی ایڈوکیشن ریلیٹی کورس سٹارٹ کیا لیکن میں اس کو ختم نہیں کر سکتا پھر کبھی ہفز شروع کر لیا تو تین چار دن کیا لیکن پھر چھوڑ دیا لیکن موٹیویشن ختم ہو جاتا لیکن کنسیسٹنسی نہیں ہے تو i don't know what's the issue what's the issue what's the issue yeah like مجھے لگتا ہے کہ میرے باس محول نہیں ہے like that's the thing میرے لزدیک مزاق کے علاوہ right کنسیسٹنسی کا مسئلہ اکسریت کے لیے ہوتا ہے right لیکن کچھ معاملات میں ہم کنسیسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں جسے جاپ میں کنسیسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں آرلیڈی ہوتی ہے ناشتے میں کنسیسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں right سونے میں کنسیسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں right اپنے فیورٹ ٹی وی شو میں کنسیسٹنسی کا مظاہرہ ج dimensional یعنی ہم کس چیزیں کے بارے میں ہمیں کوکوشش کیے بغیر کنسیسٹنسی آ جاتی ہے right اس کا تعلق مینے نزدیک کوشش سے کم ہے ذہنیت سے زیادہ ہے اگر آپ نے ذہنیت آپ نے بنا لی کہ یہ چیز ایک commitment نہیں ہے میری زندگی کا حصہ ہے یہ کوشش کرنے سے نہیں force کرنے سے نہیں اس میں کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ ایک ذہنیت بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ایک دفعہ اور وہ تمام عادتیں اگر آپ بدل لو اور اس کو اس میں ذہنی طور پہ آپ اس کو عادت بھی نہ سمجھو اپنی زندگی کا حصہ سمجھو اس سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے میری میری اپنی فرز کہنے کچھ commitments ہیں تو کچھ زیادہ ہیں اور کچھ کم ہیں جیسے یہاں پہ میں usually i'm very regular with my exercise آپ travel کرتے ہیں تو سب سے بڑی آپ کی کیا excuse ہوتی آپ travel کر رہے آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو میں نے ٹیم کو بتایا ہے وہ صبح میں میں i don't exist i'm exercising i don't exist نہیں نہیں کچھ نہیں i'm gonna do my work I understand because travel is no excuse right okay you know the same way salah is no excuse the same way you know yeah i hope you guys enjoyed that video clip my team and i have been working tirelessly to try to create as many resources for muslims to give them first steps in understanding the quran all the way to the point where they can have a deep مجھے دیکھیں گے موسیقی